موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ تین طرح سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہے تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان نہ کھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو واقعی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مانفے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈیو میں کوئی سوالاتیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روشیخ میرا سوال ہے نمازوں کو جمع کرنے کے مطالق تو کیا ہم نمازوں کو جمع کرنے کا جو عمل ہے اسے این سفر کے دوران ہی کر سکتے ہیں یا سفر کے ٹھیک پہلے یا ٹھیک بات بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں جب سفر سے نکلوں گا اس سمیہ زہر کا وقت ہوگا اور جب میں اپنی منزل تک پہنچوں گا اس وقت مغرب کا سمائے شروع ہو شکر رہے گا تو کیا میں گھر سے نکلنے سے ٹھیک پہلے زہر اور اس کے بعد اثر بھی پڑھ سکتا ہوں سفر میں نکلنے سے ٹھیک پہلے یا اسے این سفر کے دوران ہی کرنا ہوگا جزاکہ اللہ خیل ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر کے وقت جمع بنے صلاتین دو نمازوں کے کٹھا کب پڑھیں گے کیا سفر میں نکلنے سے پہلے کر سکتے ہیں یا بعد نہیں تو دیکھیں سفر میں دو چیزیں کی جاتی ہیں ایک قصر یعنی چار رکعت کو دو رکعت کر کے پڑھنا اور ایک جمع بنے صلاتین تو جہاں تک قصر کی بات ہے یہ تو سفر کے ساتھ لازم ملزوم ہے کہ مسافر قصر کرے گا لیکن جہاں تک جمع بنے صلاتین کی بات ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہے تو اس چیز کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اس چیز کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ حضر سے تعلق ہے بلکہ اس کا تعلق حرج سے ہے اگر کوئی بھی حرج ہو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی دشواری ہو تو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے چاہے بندہ حضر میں ہو گھر پہ ہو یا سفر میں ہو اور اگر کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے کوئی دشواری نہیں ہے تو بلا وجہ دو نمازوں کے اکٹھا نہیں پڑھا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائیے سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سفر میں ہیں تو اب ہم کو دو نمازیں اکٹھا ہی پڑھنی ہے یعنی ہم الگ الگ نہیں پڑھیں گے جیسے قصر کرتے ہیں چار کو دو کرتے ہیں تو ایسے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے چار کو دو کرنا ضروری ہے ایسے دو نمازوں کو اکساتھ پڑھنا ضروری ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ دو نمازوں کو اکساتھ پڑھنا اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں نہ حضر سے اس کا تعلق ہے حرج سے کوئی حرج ہے کوئی دکت ہے کوئی دشواری ہے تو دو نمازوں کو ایک ساتھ کر کے پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبہ بہت لمبا ہوا اثر بعد انہوں نے شروع کیا تھا خطبہ تقریر تفسیر جو بھی کہلے انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ بہت لمبا گیا یا تک کہ مغرب کا وقت آگیا تو جب مغرب کا وقت آگیا تو کچھ لوگ کہنے لگے اصلاحات اصلاحات تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریر جاری کیئے تھے تو سامنے سے لوگ کرنے لگے اصلاحات اصلاحات نماز کا ڈائم ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں ڈانٹا کہا تم مجھے سنت سکھا ہوگی اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ ہم یہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو ہم عشاء میں لے جا کر پڑھنے والے ہیں ابھی ہم مغرب نہیں پڑھیں گے پھر اس موقع سے آپ رضی اللہ انہیں وہ حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ کر کے پڑھاتا من غیر خوفین والا مہترین بغیر کسی خوف کی یعنی کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی والا مہتر اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں تو فرمایا لئے اللہ یہ حدیج الناس تاکی لوگوں کو حرج میں نہ ڈالیں یعنی رفع حرج کیلئے نہیں کوئی بات تھی وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریاد کرتے ہوئے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تو یہ ہے جمع بین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ کہ آدمی کسی بھی اہم وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے مثلا کوئی دینی پروگرام ہے کوئی جلاس ہے تو ایسے موقع پہ بھی ایک شخص دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس چیز کا معمول نہیں منا سکتا کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ کو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھے نہیں بلکہ بہت ہی کوئی اہم مسئلہ ہو تب ہی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھے گا ورنہ ہر نماز کو الگ الگ پڑھے گا تو یہ جو سفر کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کب دکت ہو جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سفر میں کسر پڑھ لے جائیں گے آرام سے سکون سے کوئی دکت نہیں تو آپ اس کے وقت میں پڑھئے نماز کے وقت میں نماز کو پڑھئے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آگے چلکی کوئی دکت ہو سکتی دشواری ہو سکتی ہے لاؤ ہم پہلے ہی دو نماز پڑھ سکتے تو آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ کا دل چاہے دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی دکت آئی گا تو اگر آپ کو خطرہ ہو اندیشہ ہو کسی پریشانی کا تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑ سکتے ہیں چاہے سفر پہ آپ نکلے ہوں چاہے نہ نکلے ہوں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں تو بعض لوگ کا کہنا یہاں من دون اللہ سے مراد صرف شیطان اور پتھ ہیں اس سے مراد اللہ کے انبیاء اور اللہ کے ولی نہیں ہیں تو اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں کو غیب میں یا اذباب سے اٹھ کے پکا رہا سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے اور اس کے دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں سورہ انبیاء کے آیت نمبر نائنٹی ایٹ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ اور تم جہنم کا اندھن ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت ہوتی ہے تو کیا وہی ماذا اللہ پھر جہنم کا اندھن جائیں گے یعنی کہ وہ دجنت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کچھ لوگوں کا کہنا وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں جو ہیں وہ اس آیت میں من دون اللہ کے میں وہ داخل نہیں ہیں تو آپ اس کی وضاحت کریں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون تو یہ اور جیسی جو آیتیں ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو مراد ہے وہ اسنام ہے بوت وغیرہ مراد ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو پکارتا ہے تو دیکھئے جیسے کوئی نبی کو پکارتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی جہنم میں جائیں تو اس آیت سے یہ استعلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے انبیاء علیہ السلام مراد نہیں ہے اولیاء مراد نہیں ہے اسنام مراد نہیں ہے تو اس شبہ کے ظالم میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں میں امام ابن کسیر رحم اللہ کے حوالے سے بات آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن کی سب سے بہترین اور موتبر تفسیر بالماثور امام ابن کسیر رحم اللہ کی تفسیر ہے اس تفسیر میں امام ابن کسیر رحم اللہ نے یہ وضاحت کیے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کے اندھر منیں گے تو یہ کہنے کے بعد آگے اللہ حب العالمین نے ایکسپشن کا ذکر کیا ہے استثناء کا ذکر کیا ہے اسی صورت کے آگے اللہ فرماتا ہے انکو ممعت عبودنا من دون اللہ یہ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے اور آگے آیت نمبر 101 دیکھیں انہا فرماتا ہے کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے دور رہیں گے یعنی جن کی نیکی کا فیصلہ ہو چکا ہے جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوگا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو ایکسپشن ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہا گیا کہ جن کی بھی پوجہ کرتے ہیں وہ سب جہنم میں ہوں گے تو یہ جو اسنام ہیں یہ جو پتھر ہیں یہ سب جہنم میں ہوں گے لیکن اگر وہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوں گے تو یہاں پہ ان کے لئے ایکسپشن ہے کہ ان اللہذین السبقت اللہ من الحسن اولائکا انہا مبعدون کہ یہ لوگ وہاں سے دور رکھے جائیں گے یعنی یہ لوگ جہنم میں نہیں ہوں گے اس لئے یہ کہنا کہ اس آیت میں اگر ہم غیر اللہ کو پکارنے میں اگر اللہ کی عبادت میں اللہ کی اولیاء کو بھی مال لیں تو ان کا بھی جہنم میں ہونا لازم آتا ہے یہ غلط بات ہے بلکہ امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے تفسیر سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جب یہ ایک آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے یہی اعتراض کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں بتا جا رہا ہے چنانچہ کسی نے کہا کہا کہ کہا کہ یہ دیکھو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عباد کرتے ہیں یہ حود عزیر علیہ السلام کی عباد کرتے ہیں اور بنو تمیم فرشتوں کی عباد کرتے ہیں فَحَوْلَائِ فِنَّا تو کیا ہے سب کے سب جہنم میں جائیں گے فَانْزَلَ اللَّهُ تَعْلَى تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ عَنْهَ مُبَعَدُونَ یہ امام تحوی رحم اللہ نے نقل فرمایا ہے اور بہت سارے محادثیں نے اس کو نقل فرمایا ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے بھی اس کو صحیح السیرہ میں درج فرمایا ہے تو یہ روایت ہے اس روایت میں دیکھیں باقاعدہ شان نزول بیان فرما دیا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی موقع سے کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے عوضر علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہے تو کیا یہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے استثناء دیا کہ اِنَ الَّذِينَ السَّبَقَ قَتْ لَهُمْ مِنَا کہ نہیں ایسا نہیں جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو جہنم سے دور ہی رکھا جائے گا اس لئے اس آیت سے یہ استعلار کرنا کہ اللہ کے علاوہ جو پکارنے کے لئے منع کیا گیا اس سے مراد صرف بوت ہیں انسان نہیں ہیں یہ بلکل غلط ہے اور قرآن میں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر اور واضح طور پر ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریع نہیں کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو بہت ساری واضح و سریع آیات موجود ہیں ان آیات کی روشنی میں اس طرح کے نکتے پیدا کرنا اعتراض کرنا اس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے امید دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم جناب میرا نام کاملان ہے اور میں ممبئی کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں لیٹ شامل ہوا ہو اور اسے ابھی اور رکاتیں پڑھنی ہو تو جب امام صاحب سلام فیرے تو کب اٹھے جب امام صاحب دہنی جانب سلام فیرے تب اٹھے یا جب بائیں جانب سلام فیرے تب اٹھے یا سلام فیرنے کے درمیان میں اٹھے یا سلام کے ختم ہونے کے بعد اٹھے یہ ہمارے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جب امام سلام فیر رہا ہوتا تو دو طرف سلام فیر نہ ہوتا ہے تو کب کوئی مسبوک ہے بعد میں آکے شامل ہوا ہے تو وہ کب اٹھے گا تو وہ تب اٹھائے جب امام اپنی نماز ختم کر لے اور ظاہر ہے کہ نماز اس کی تب ختم ہوگی جب وہ دوسرا سلام بھی فیر دے ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف پہلے سلام فیرنے پر مقتدی اٹھ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے دوسرا سلام فیرے گا اس کے بعد مقتدی کھڑا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ صاحب میرا نام اسلام علیکہ خان ہے گوڑیا بڑا راجستان کا رہے والا ہوں میرا سوال ہے ایسا کونسا عدیس میں دکھا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز کے بعد ہوتی ہے ہماری مسجد کے امام صاحب بولتے ہیں کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز کے بعد ہوتی ہے اگر ایسا کوئی عدیس ہے تو بتانے کی مہرمانی کریں جزاق لکم خیر یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز کے بعد ہوتی ہے تو معلوم نہیں کسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ان کی بات کو غلط طریقے سے سمجھ لیا ہے کیونکہ کوئی آدمی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز وہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہے کہ پہلے مرد پڑیں گے بhydوں گے ایک ساتھ ایکی وقت ہے اس لئے مسجد میں اگر خواتین بھی آ رہی ہیں تو وہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑیں گی تو یہ بے بنیاد بات ہے قرآن و حدیث میں ایسا کہیں موجود نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کسی نے ایسا کہا ہو ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں فرق پڑا ہو تو یہ وضاحت ہے جو آپ کے سامنے کر دی گئی ہے وہ میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو شادی کے لئے جو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا لڑکا کے باپ کو اس لڑکی کو دیکھنے کی گنجائش ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے لئے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا لڑکی کے باپ کے لئے گنجائش ہے کہ وہ لڑکی دیکھیں شادی سے پہلے قطن گنجائش نہیں صرف لڑکا دیکھ سکتا بس لڑکا جس کو شادی کرنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے لڑکی کا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو تو لڑکے کے لئے تو یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے لیکن لڑکے کے علاوہ کسی اور کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی لڑکے کا باپ دیکھے کیا کرے گا اس کو کیا لینے دینا شکل و صورت سے کیا لینے دینا وہ کردار اس کی تعلیم اس کا جو دوسرا اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے لیکن وہ کیسی ہے شکل و صورت کیا ہے یہ باپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بیٹا دیکھے گا اور چلو کل کو شادی نہیں ہوئی رشتہ نہیں جمع تو کیوں ملا وجہ دیکھ کیا رہا ہے ہاں اس کے لئے ایک اوزر ہے اس کی ایک ضرورت ہے لڑکے کے حد تک یہ برداشت کیا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ لڑکے کا پورا پریوار پورا پورا گھر بر آکے دیکھیں دیکھنا ہے تو عورتیں جا کے دیکھ لیں میل حضرات میں کوئی جا کے نہ دیکھیں سوائے اس کے جو شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حدیث اسی کے بارے میں اس کے لئے کسی اور کے بارے میں اس لئے جس کو شادی کرنی ہے وہ دیکھ سکتا اس کے لئے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا اللہ یہ کہ خواتین ہوتا ہو جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھ کے آپ کو دعا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میں بیہار سو میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک آن لین مسلم سچک ہے زوکی سرسوتی پجانے پر سرسوتی پجا مناتے ہیں رچہ بندان مناتے ہیں اور بھی بہت سے غیر مسلموں اور اولے کام کرتے ہیں تو کیا اس کے ادار پر ہم ان کو مسرک یا کافر قرار دے سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے سرک پر سک کرنا خوب رہے وجہات فرما دیجئے ججاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک مسلم ہیں مسلم شایدو ٹیشر ہیں تو وہ بہت سارا کام ایسا کرتے ہیں جو غیر مسلموں کے ہوتے ہیں یعنی غیر مسلم کے جو دینی معاملات ہوتے ہیں جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا ہے کہ ان کو جو ہے یہ مسلمان رہ جائیں گے کہ نہیں رہ جائیں گے کیا معاملہ ہے ان کے بارے میں تو دیکھئے اگر کوئی شخص مسلمان ہے بائی ڈیفورڈ مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہے بڑا ہونے کے بعد وہ جا کے کسی غیر مسلم کے ساتھ اور غیر اسلامی رسومات جو دوسرے مذہب کی رسومات ہیں ان کو ادا کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص گمراہ ہے لاعلم ہے جاہل ہے جہالت کا شکار ہے لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے کافر کہنے سے پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے سمجھائے جائے بتائے جائے خجت قائم کی جائے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال اسے کافر نہیں کہیں گے اسے جا کے سمجھائے جائے گا بتائے جائے گا اور سمجھانے بجھانے پہ بھی نہیں مانتا ہے تو علماء دیکھ کے فیصلہ لے سکتے ہیں تو جو لوکل علماء ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کافر ہیں اسے سمجھا بجھانے کی بات اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کو آپ کافر کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑ چکا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمانوں کے دعویٰ کرتا ہے اسے آپ اس بنیاد پر کافر کر دو کہ کچھ وہ غلط کر رہا ہے اس کے لئے ایک بڑا پروسیزر ہوتا ہے اس کے بعد ہی کافر کہہ سکتا ہے اس سے پہلے نہیں آپ کا اسی سے جڑا ہوا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو مشرق مانے کافر مانے یہ کیا مانے تو دیکھئے عقیدہ ہی رکھیں گے کہ وہ گمراہ ہے وہ کلمہ گو ہے اور گمراہ ہے یہ عقیدہ رکھیں کلمہ گو گمراہ ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ گمراہ ہے اور شرکیاں کام کرتا ہے کفریاں کام کرتا ہے یہ آپ اپنے ذرم میں رکھ سکتے ہیں ساتھی ایک اور چیز آپ نے پوچھئے کہ کسی کے عقیدے کے بارے میں شک کرنا کسی کے کفر شرک کے بارے میں شک کرنا کیا اس سے آدمی کافر مشرق ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ کسی کام کو کفریاں اور شرکیاں ماننا اور دوسرا یہ کہ کسی شخص کو کافر ڈیکلیئر کرنا کافر کا حکم لگانا تو حکم نہیں لگانا چاہئے کسی کو نہیں ٹھیک ہے البتہ وہ جو چیز ہے کفریاں شرکیاں اس میں شک نہیں ہونا چاہئے کہ اس چیز سے کفر ہو جاتا ہے یہ چیز شرک ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہئے اب اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے شکو شبہات آتے ہیں کہ نہیں کفریاں کام کرنے سے بھی آدمی کافر نہیں ہوتا اصولی طور پر اگر اس کے اندر یہ ذہن میں بات آتی کسی خاص بندے کے بارے ہم نہیں کسی خاص بندے کو کفر کرتے ہوئے یا شرک کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں اس کو کافی نہیں کرنا چاہئے ایک بڑا پروسیزر ہے لیکن اصولی طور پر اصولی طور پر ہم کو یہ ماننا چاہئے کہ یہ کام کفریاں ہے یہ کام شرکیاں ہے ایسا کرنے سے کرنے والا کفر کا مرتقیب ہوتا ہے ایسا کرنے سے کرنے والا شرک کا مرتقیب ہوتا ہے اب اگر ہم اصولی طور پر یہ مان لیں کہ نہیں یہ کام شرکیاں نہیں ہے یہ کام کفریاں نہیں ہے اس کو کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا ہے تو جو شخ اس طرح کا اعتقاد رکھے گا خود اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا وہ بھی مومن اور مسلم نہیں رہ جائے گا جو یہ ماننے لگے کفریاں کام کے بارے میں یہ ماننے لگے کہ یہ کفریاں کام لگے یہ جو ہے شرکیاں کام لگے جو سری کفریاں کام ہیں بہت ایک کیلے روازے ہو اس میں استحاد کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس طرح سے اگر کسی کا ذہن من جائے تو وہ شخص خود کافر ہوتا ہے لیکن ان تمام معاملات میں ہم کسی خاص شخص کو منشن کر کے کافر نہ بولے بلکہ اصولی بات کریں اصول کی حد تک بات کریں اصولی بات کریں ان اصولوں کو کسی پر اپلائی نہ کریں اصولی بات کریں اسی میں خیرے اسی میں بھلائی امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات میں یہ بولا تھا کہ میں باہر جو ہے بندے لوگ کو بھیجتا ہوں سعودی قطر دبائی بہرہ نومان تو اس میں میں لیتا ہوں ستر ہزار آسی ہزار انڈیا گھر انڈیا گھر ٹھیک ہے تو یہ پیسہ جو ہے میں جو لیتا ہوں اس میں سے ہمارا جو ہے دس ہزار یا کسی میں پندر ہزار ایسے ہمارا بینیفیٹ ہوتا ہے باقی تو آفیس والا لیتا ہے تو یہ میں پوچھ رہا تھا یہی چیز کہ پران حدیث کے رسمی میں بتائیے یہ پیسہ صحیح ہے لینا کہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ دوسروں کو باہر بھیجتے ہیں دوسرے ملک میں کام کے لیے اور اس کے لیے ستر ہزار ایسے ہزار لیتے ہیں جن میں سے دس ہزار ان کو ملتا ہے باقی کا پیسہ آفیس والا کو ملتا ہے یہ کام کر سکتے ہی کہ نہیں تو دیکھیں کوئی بھی آدمی اگر کچھ سرویس دے رہا ہے تو چارج کر سکتا ہے اس کا پیسہ لے سکتا ہے آپ کی بھی اگر اس راہ میں کوئی محنت ہے یعنی کسی کو باہر بھیجنے میں آپ نے دوڑ دھوک کیا ہے لوگوں سے ملاقات کیا ہے فون کیا ہے یہاں وہاں گئے ہیں تو یہ سب ایک کام ہے اس کام کا عوض اگر آپ لینا چاہیں اپنے کام کی کوالٹی کے حساب سے تو دس ہزار پندرہ ہزار جو بھی لینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے واقعیتاً ایسی محنت کی ہے تو آپ لے سکتے ہیں باقی آفیس والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی ستر ہزار لیتے ہیں تو اللہ والا مجھے نہیں معلوم ان کا کیا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے لیے ان کے اخراجات کتنے ہیں ایک بندے کو باہر بھیجنے کے لیے ان کو کتنے اخراجات مطلوب ہوتے ہیں اور کس حساب سے انہوں نے ایسا رکھا یہ مجھے نہیں معلوم اگر واقعی اس راہ میں ان کی طرف سے جو محنت ہوتی ہے جو فیسلیٹیز وہ دیتے ہیں جو سہولیات وہ دیتے ہیں اس کے پیچھے اچھا خاصا خرچہ ہے تو وہ بھی اپنا چارٹ لے سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں خلاصہ یہ ہے کہ ظلم کے بغیر انصاف کے ساتھ امانتداری کے ساتھ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام اگر حلال ہے تو پھر اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس کا عوض آپ لے سکتے ہیں جو معقول عوض ہے لے سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں البتہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی ہو یا آفیس والوں کی طرف سے کوئی غلطی ہو وہ لوگ جو ہے جتنا پیسہ لے رہے ہیں غلط ہوگا انصاف کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ہی ہمیں ہر ترے کا کاروبار کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا غیر مسلم کی جو سندورے ہوتی ہیں جو لگاتے ہیں ماتے میں کیا بیجنا صحیح ہے یا غلط یہ بائی ساتھ پوچھتے ہیں غیر مسلم کی جو سندوری ہوتا ہے سندوری سے کیا مراد ہے اللہ علم شاید جو بال میں لگاتے ہیں وہ ہوگا تو یہ اگر ایسے ہی زینت کے لیے ہیں سب لوگ لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ چیز ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی خاص قسم کے جیسے وہ شادی وغیرہ کے ٹائم پر لگاتے ہیں اس کو کوئی نام دیتے ہیں خاص اس تعلق سے ہے وہ یعنی ان کے مذہب کا ایک پارٹ ہے حصہ تو وہ چیز آپ کیوں بھیجیں گے مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو ہندو رہے یہ کہنا مسلمان ہیں نہ ہندو کچھ نہیں بھئی وہ اس کو کسی ایک مذہب کو فالو کرنا چاہی اور حقیقت یہ کہ بے ایک وقت آدمی ایک ہی مذہب کو فالو کر سکتا ہے ایک ساتھ وہ دو مذہب کو فالو کرنے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو مذہب ہے نا وہ ایک کے بعد ایک آئے ہوئی ہیں جب پہلا مذہب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے تو دوسرا مذہب آیا ہے اس لئے ایک ساتھ جو مذہب آنے والا ہے جو نبی آنے والے ہیں ان کو ماننا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا تو اس لئے اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہی رہے ہیں آپ اور دوسرے مذہب سے جنی ہوئی کوئی چیز ہے تو اس کا کاروبار آپ نہیں کر سکتے ایک چیز عام ہے جنرل ہے لوگ اس کا استعمال مذہب کے لئے بھی کرتے ہیں اور آئی سی بھی کرتے ہیں وہ چیز الگ جیسے کپڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کپڑا بیچے لیکن یہ خاص چیز جو صرف ان کا مذہبی شعار ہے ان کی کسی مذہبی رسم کی ادائیگی میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا کاروبار ایک مسلمان نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کے دواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہاں اسلام علیکم میرا پوچھنے کا یہ ہے جو اسے دینی نیوز چینل ہے دینی ادارے ہیں مثال کے طور پر آئی آر سی پیس سید صاحب کا آئی پلس ٹی وی اور اس طرح سے اور بھی جو بھی دینی ادارے ہیں چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ تبلیہ کی جماعت کیوں کسی کے بھی ہو تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے یہ ہمارا کوڈ نمبر ہے یعنی بہنگ کا یہ ہے تو اس میں جو لوگ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیا ہوں کا کاروبار ہے کیسے پیسہ وہ بھیج رہے ہیں تو چندہ تو کوئی پیچے کی چلا جائے گا تو وہ چیز کیسے پتہ چلے گی کہ وہ کس کمائی کا پیسہ ہے کیسے کیسے نہیں وہ پوچھ رہا تھا سلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال ہی ہے کہ بہت سارے ادارے چاہے دعوہ سنٹر ہو آئی پلس ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ لوگ آن لائن چندہ مانگتے ہیں تو شاید بھائی صاحب کا جو سوال ہے جیسے کہ میں سمجھ پایا ہوں اگر نہیں سمجھ پایا تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ادارے والے پیسہ کس معارفت پر ریسیو کرتے ہیں یعنی جو ان کے ایک آنڈ میں کوئی بھیجتا ہے تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے مسلمان ہے غیر مسلم میں کوئی بھیج سکتا ہے تو کیا کسی کا بھی بھیجا ہوا پیسہ وہ لے سکتے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کی پیسہ بھیجنے والا کون ہے کیسے پتا چلے گا ان کو شاید یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ریکارڈ کیسے رکھتے ہوں گے تو بھائی یہ تو اندر کا معاملہ ہے یہ اصل میں آپ کی یا کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ان کے اندر کا معاملہ ہے وہ اس کا ریکارڈ کیسے رکھتے ہیں زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ ان سب کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جو بھی تاؤن دیتا ہے یا تو خود اپنا بائی ڈیٹر دے دیتا ہے یا کم سے کم اٹھنا اس کا موبائل نمبر آ جاتا ہے اس کا ایک تعارف جو ہے رہتا ہے عام طور سے ہی ہوتا ہے کہ جو ڈونیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ معروف ہوتے ہیں جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں اب اس میں اکہ دکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسے کوئی لنک دیا ہے وہاں پہ پیسے بھیجے جیس سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی گہر مسلم اکہ دکہ بھیجے اس میں ہر رج کی بات کیا ہے اگر گہر مسلم بھی ڈونیٹ کر رہا ہے ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر غیر مسلم کی طرف سے بھی پیسہ آ جاتا ہے تو کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس لئے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جو پیسے مانگتے ہیں کیسے پتہ کون دیتا ہے ہم اچھا کام کرنے کے لئے اگر پیسہ مانگ رہے ہیں تو کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اگر وہ پیسہ دے رہا ہے تو ہمیں لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا کام ہے اس کے لیے پیسہ دو یعنی حلال پیسہ دو کوئی حرام پیسہ نہیں مانگ رہا ہے تو جب کوئی بندہ پیسہ دیتا ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو پیسہ دے رہا ہے اچھے کام کے لیے اور ہمارے پاس الگ سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیسہ نہیں لیا سکتا تو ہم اس پیسے کو لے سکتے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی کو کھود کھود کے پوچھ بھی نہیں سکتے یہ بھی غلط ہے جیسے کسی بھی ادارے نے کھڑے ہو کے کہا کہ چندہ دیجی اب کوئی ایک لاکھ روپیا لارہا ہے کوئی دو لاکھ لارہا ہے الگ لگ لارہے ہیں اب اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ سب کو پکڑ کے پوچھے تم یہ ایک لاکھ کھاں سے لے ہیں تم یہ پچاس ہزار کھاں سے لے ہیں تم یہ اسی ہزار کھاں سے لے ہیں نہیں اس نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا یہ کافی ہے کہ دین کا ادارہ ہے پیسے دو لیکن پکڑ پکڑ کے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ پیسے تمہارے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں تو خلاصہ یہ کہ وہ دینی ادارے جو آن لائن بنیشن کی اپیل کرتے ہیں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے کوئی بھی پیسہ دی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مبنی ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک سخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے والد اسلام نہیں قبول کرے تو ان کی وراثت میں اس کا حق ہے یا نہیں اور اگر مل چکا ہے حق ان کے والد اندکال کر چکے ہیں اور کچھ وراثت مل چکا ہے کہ جائج ہے یا نہیں ہے اور اگر جائج نہیں ہے تو اس کی روحنمائی کریں کہ وہ کیا کرے اب جزاک اللہ و خیرن یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا باپ اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے مال میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں ہے اس کا حصہ قطع نہیں یہ اسلام کا ایک اٹل اصول ہے صحیح مسلم کی حدیث بہت ہی کلیر ہے لا يرس المسلم الكافر ولل کافر المسلمان بہت ہی واضح حدیث ہے اس واضح حدیث کے ہوتے بھی ہم کسی بھی قیل و قال کی طرف نہیں جائیں گے کچھ قیل و قال ہیں ہماری نظر ہے اس پر لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث اپنے آپ میں بلکل واضح اور کلیر ہے تو صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے لا يرس المسلم الكافر مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا ولل کافر المسلمان اور نہ کافر مسلم کا وارث ہوگا تو ویراست کا جو کنیکشن ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے اور اس کی پیچھے حکمت بہت بڑی حکمت ہے حکمت یہی ہے کہ تاکہ آدمی اخلاص کے ساتھ کنورٹ ہو کو کوئی بادنی مال کی لالش میں کنورٹ نہ ہو یا کنورٹ ہو رہا ہو تو مال کی لالش کی بنیاد پر کوئی فتنہ فساد نہ کھڑا کیا جائے اور اسی طرح سے ایک اور بھی حکمت سو میں آتی ہے کہ کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرے گا باپ یا اس کے گھر والے اگر آدمی دوسرے مذہب میں جا رہا ہے تو اس کے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ دباو بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ فورس بھی وہ لوگ نہیں کریں گے اگر وہ جا رہا ہے تو بہت سارے فوائد ہیں بہرحال یہ فوائد گنانے کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے اصل جو بات پوچھی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ وارث نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے اور اس کا باپ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا اس کے باپ کی پروپٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی نون مسلم والد اپنے مسلمان بیٹے کو دینا چاہے اپنی زندگی میں دینا چاہے تو یہ لے سکتا ہے اگر وہ گفٹ کرنا چاہے تو یہ لے سکتا ہے نو پرابلم اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر اس کو چہیے اپنے اس باپ سے تو مرنے کے بعد نہیں وہ زندہ دیکھیں بہت سارے جگہوں پر آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی باپ زندہ ہوتا اور بات رہا ہوتا سب کو تو اگر وہ زندہ ہے اور بات رہا تو یہ لے لے کیونکہ وہ ویراست جو ہے ویراست کا تعلق ہو گیاتا ہے لیکن حدیعہ ویا حدیعہ یہ لے سکتا ہے تو اگر کسی مسلمان کا باپ نون مسلم ہے اور اپنے جیتے جی اپنے بیٹوں میں باٹ رہا ہے تو وہ اصل میں ویراست نہیں ہے وہ ہے حدیعہ اور حدیعہ کے بارے میں ایسا کہیں کوئی قانون نہیں ایک قرآن حدیث میں کہ بیٹا اپنے باپ سے حدیعہ نہیں لے سکتا اس لئے اگر زندگی میں وہ دے رہا تو بیٹا لے سکتا ہے بطور حدیعہ دے رہا تو اس کو لے سکتا ہے یا ایسے ہی اپنے سارے بیٹوں میں زیادہ تقسیل نہیں کر رہا ہے ایسے اس کو بلا کے کچھ دے رہا تو بھی لے سکتا ہے تو یاد رکھیں ویراست نہیں ملے گی لیکن تحفہ تحائف اگر وہ دے رہا ہے تو یہ شخص لے سکتا ہے یہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باپ مر گیا اب اس کا چھوڑا اعمال اس کے جو ہے اپنے بچوں کا ہو گیا لیکن اس کے بچے جب وہ باڑ رہے تھے تو انہوں نے اس کا بھی حصہ لگا دیا کہا کہ بھئیہ تم بھی ہمارے بھائی ہو اور گرچے تمہارے مذہب کے حساب سے اس میں حصہ حصہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ دیں آپ لے سکتے ہو تو اگر سارے بھائی اس کے خوشی سے دیتے ہیں تو بھی جو ہے لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی وہ باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے لیکن جب بیٹوں میں آگیا وہ دینا چاہتے ہیں تو یہ لے سکتا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ اصل ذابطہ یہی ہے کہ مسلم نون مسلم فادر کے مال سے حصہ نہیں پائے گا وہ زندگی میں دے رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لے سکتا ہے لیکن حصہ اس کا نہیں بنے گا بھائی صاحب نے ایک بات اور پوچھئے ہوئے یہ کہ اگر وراثت مل چکی ہے یعنی بیٹا باپ کی جائدات سے حصہ پا چکا ہے اس کے بعد اسلام قبول کر رہا ہے تو کیا وہ حصہ اپنے پاس رکھے گا کہ ریٹن کر دے گا نہیں بلکل وہ رکھے گا اپنے پاس یعنی پہلے سے اس کی ملکت میں جو کچھا گیا اس کا ہے وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ سب اس کا اپنا ہوگا لیکن باپ کی جادت میں وہ حصہ نہیں لے گا جو پہلے مل چکا ہے مل چکا ہے اس کا اپنا ہے دیکھیں جو نہیں ملا ہے اس میں وہ حصہ نہیں لے سکتا ہے اور آخر میں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کرے یعنی اگر کوئی اپنے باپ ایکی وراثت میں حصہ نہ پاسکے تو کیا کرے اصل میں یہ بہت ہی بدقسمتی بدنصیبی والی بات ہے کہ چاہے مسلمان ہو میں ہم کو حصہ نہیں ملا تو وہ کیا کرے گا مثلا کے طور پر کوئی خاص ہو سے وہ بیٹا جو باپ کی زندگی مر گیا تو اس کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام میراز سے اس کا حصہ کڑ گیا تو ابھی وہ کیا کرے یہ جو سوال ہے کیا کرے یہ بڑا ہی خطرناک سوال ہے اور اصل میں اس طرح کے سوالات شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے اور بندے کو آلسی بناتا ہے ہمیشہ ایک بات یہاں ترسمان چاہیے اگر آپ لائف میں جینا چاہتے ہو کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے پاؤں پر کھڑے گا آپ اپنی ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کی ترقی آپ کے باپ کے مال سے ہوگی آپ کے مال سے ہوگی باپ کا مال ایک کیفٹ سمجھ کے گئے کیونکہ تحفہ ہے ملنا ہوگا ملے گا نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا لیکن ایک آدمی اس دنیا میں آیا ہے جی رہا ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کا خود کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر چلائے کمائے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو یہ نہ یہ کہ باپ کی جو جائداد ہے اسی کے سارے ہم جییں گے نہ وہ جائداد مل بھی سکتے نہیں بھی مل سکتے وہ جائداد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کسی بھی انسان کو اس بھروسے زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ باپ کی جو پروپٹی ہے اس کو لے کر ہم جییں گے نہ ہر شخص کو جیسے ہی وہ شعور کو پہنچے جیسے ہی اسے ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگے وہ اس کوشش میں لگ جائے کہ ہم کچھ کریں یعنی مالو دولو جو بھی ہو سکتا ہے ہم کریں گے اور خود کو اپنے بچوں کو خود کفل بنائیں گے باپ کی پاس جو مال ہے باپ نے اب تک جو کیا کیا اور آگے جب تک زندہ رہے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور اگر باپ کی افاعت ہوگی کچھ بچتا ہے تو ہم کو آئے گا ورنہ یہ امید نہیں لگانے چاہیے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ باپ کی جادت ہم کو ملنے والی چاہے باپ کے پاس کرولو ہو سکتا ہے کرولو ختم ہو جائے کل کو باپ بیمار ہو جائے اس کے علاج میں کرولو چلا جائے تو باپ کو کرولو اپنے علاج میں استعمال کر سکتا ہے بچوں کا اس میں ایک روپیہ نہیں ہے تو اس لئے بچوں کو یہ سب خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ باپ کی جو جادت ہے وہ ہم کو ملنے والی خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے یہ جو آپ نے پوچھانا کہ کیا کرے محنت کرے مجدوری کرے چاہے باپ سے مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو بہر صورت ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اپنے باپ کی جادت کی لالچ میں زندگی نہ گزارے کیونکہ وہ جادت مل بھی سکتی نہیں بھی مل سکتی اس سے مسئلہ غیر مسلم کا نہیں ہے مسلم کا بھی ہے اگر ایک مسلمان باپ ہے اور اس کا ایک مسلمان بیٹا ہے مسلمان باپ کی حیات میں اس کا بیٹا مر گیا اب اس کو باپ کی جادت سے کچھ نہیں ملے گا تو اس لالچ میں نہیں جینا چاہیے کہ باپ کی جادت ہم کو ملے گی خود جادت بنو خود تاکہ تم کبھی بھر جاؤ تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو صحیح کام یہ ہے کہ خود جادت بناؤ اپنے باپ کے بھروں سے مت ہو خود جادت بناؤ بال بچوں کی پروریش کرو انہیں اچھی تعلیم دو انہیں اس لائق بناؤ کہ وہ بڑے ہو کر خود کم آ سکیں ان کو نالائق مت بناو اور ان کو اس امید پر مت زندہ رہنے دو کہ میں جو کچھ بنا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کا نہیں بھلکہ ان کے اندر فکر ڈالو کہ تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو میرے پاس جو جاداد ہے کوئی بروسہ نہیں میرے مرنے کے بعد تمہیں ملے گی ہو سکتا ہے میرے استعمال میں آ جائے اس لئے بچوں کو کبھی یہ لال مت دو چاہے تمہارے پاس کروڑوں عربوں کبھی بچوں کو اس احساس میں مت جینے دو کہ یہ جاداد تمہیں مل سکتی ہے بچوں کو ہمیشہ یہ لگا رہنا چاہیے کہ جاداد مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہو سکتا ہے باپ کو ضرور پڑ جائے وہ ادھر ادھر کرتے ہیں تو بچوں کے اندر احساس سے ذمہ داری پیدا کریں انہیں خود ان کے پاؤں پر کھڑا کریں اور ہر بچے کو ایسے ہی کرنا چاہیے تو یہ جواب ہے جو آپ پوچھ رہے نا کیا کریں میند کریں مدوری کریں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو یہ اس کے ذمہ داری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد المبین بحر سے میں سوال کہوں شیخ میرے سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کے جنازے میں جا سکتے یعنی جنازے پیچھے پیچھے چلنا بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہندو کے جنازے کے پیچھے پیچھے جاتے یا آگے آگے جاتے تو کیا قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کے تعلق سے کوئی حکم ہے جا سکتے یا نہیں جا سکتے اس کے بارے میں متعلل جواب دے شکران جزاک اللہ و خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کے جنازے میں جا سکتے یعنی ہندو لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی موت ہوتی ہے تو ان کو لے جا کے جلاتے ہیں تو اس کام میں شریک ہو سکتے کی نہیں ہو سکتے بھائی صاحب آپ نہیں شریک ہو سکتے کیونکہ وہ لوگ مرنے کے بعد کیا کرنے لے جا کے جلا رہے ہیں اور جلانا غلط ہے ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں یہ بات غلط ہے اور انسانیت کے لحاظ سب یہ معلوم نہیں کیسے ان کا اپنا بہرحال مسئلہ ہے وہ لوگ کریں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ہمارے اسلام میں اس چیز کو اچھا نہیں جانا جاتا ہے ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا اسے جسے زندہ کی ہڈی توڑنا ہے تو اس کا مانے ہی progress اس کی ایک عزت ہے مرنے کے بعد بھی اس کی ایک عزت ہے اس کا ایک احترام ہے کہ اس میں ہمارے یہاں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کو نہلاتے ہیں پھر ہم اس کو کفن دیتے ہیں ہم اس کو خوشبو لگاتے ہیں اس کے بعد بہت ہی احترام سے لے جاتے ہیں اور بہت ہی آرام سے لے جاتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو قبرستان میں رکھتے ہیں اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے بہت ہی عزت احترام کے ساتھ اس کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں جس سے وہ بنایا گیا تھا جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا مٹی سے پیدا کیا گیا وہ تو اسی مٹی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہوئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یہ طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو سکھا ہے یہ کتنا پیارا طریقہ ہے انسانیت کی کتنی تقریم ہے اس میں ایک مرنے والے کی کتنی عزت ہے اس کے اندر یہ طریقہ جو اسلام نے ہم کو دیا اس پر ہم عمل کریں باقی دوسرے مذہب والوں کا طریقہ لے آکے جلا دو لے آکے ایسا کر دو پہلے آپ سوچیں وہ چیز کیا صحیح ہے اگر صحیح کوئی صحیح کام کرے غیر مسلم تو ہم ہی نہیں کہتے ہیں اس میں آپ اس کا ساتھ دو مثال کے طرح کوئی بھوکا ہے کوئی غیر مسلم جا رہا ہے اس کو کھلانے کے لئے آپ بھی جاؤ اس کے ساتھ کھانے کھلاؤ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کا بھرپوس ساتھ دیجئے ہم اسے منع نہیں کرتے کوئی اسلامی منع نہیں کرتا نون مسلم اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسلام اس سے نہیں منع کرتا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دو اس کا ساتھ دو اس کو سپورٹ کرو سب کچھ کرو ہے بھوکے کو کھانا کلانا ہے کسی گریب کی مدد کرنا ہے کسی بیمار کے علاج کرانا ہے جو بھی ایسا کام ہے آپ جا کے اس کے ساتھ ہیلپ کرو غیر مسلم کوئی کام غلط کر رہا ہے تو گرچہ وہ اس پر مذہب کا لیبل لگا لے اور اس کو مذہب کا نام دے دے ہم اس کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے مذہب کا مسئلہ ہے ہم اس پر کوئی زبردستی بھی نہیں کرتے لیکن کم سے کم ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھ سکتے ایک انسان کے مرنے کے بعد ایک بیٹا اپنی باپ کے مرنے کے بعد اس کو جلا دے ایک بیٹا اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کو جلا دے یہ ان کی سوچ ہے ان کا عقیدہ ہے ان کا مذہب وہ کر رہے ہیں ان کو آزادی ہے ان کے مذہب کی چیز ہے ہم کیوں جا رہے ہیں اس میں ہم تو اس چیز کو صحیح نہیں سنجھ رہے نا تو یہ بات ذہن میں رکھے ہیں اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا آپ کو کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں آپ اچھا برتاؤ کریں ان کے ساتھ مہربانی کریں ان کے ساتھ مدد کریں تاؤن کریں سب کچھ کریں جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے بھلائے کے لئے آپ کریں اس سے انکار نہیں ہے لیکن جہاں وہ چیزیں ہیں جو غلط ہے ہماری اسلام نے کلیر طور سے اس کو غلط کا جیسے بودھ کی پوجہ کرنا ہمارے اسلام نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی پوجہ نہیں کر سکتے اب یہ لوگ بودھ بٹھا رہے ہیں اس کی پوجہ کرنے جا رہے ہیں آپ سوچے نہیں میں بھی چلوں جا کے ان کی مدد کریں کیسے مدد کر دیں گے بھائی جو چیز شرک ہے ناجائز ہے گناہ ہے کرائم ہے ہمارے مذہب میں جو چیز غلط ہے ہم کیوں جا کے اس کو انجام دیں گے پھر ان کا مذہب ہے ان کی چیز ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ غلط نہیں سمجھتے ہیں جائے کریں ان کا مسئلہ ہے ہمیں کیوں جا رہے ہیں ہماری دین نے تو غلط کہا نا تو ایسے ہی مرنے کے بعد لاشوں کو جلانا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یا کسی بھی طرح سے لاش کی بے حرومتی کرنا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور مسلمان تو جانے دیں اور مسلم کی لاش کے ساتھ بھی کچھ غلط کیا جائے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا پرانے زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو جو فوج جیت جاتی تھی تو وہ اپنے اس کے جو مخالف فوج ہوتی تھی اس کا مسلح کرتے تھے کبھی کبھی اس کے آزہ کارتے تھے سر کارٹ لیا پیر کارٹ لیا ہاتھ کارٹ لیا یہ لوگ جنگوں میں کرتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جنگ میں اگر ہماری جیت بھی ہو جائے تو جیت جانے کیا مطلب نہیں کہ ان کے لاشوں کو کٹنا پیٹنا اسے کو کر دو نا بھئی لائی ہو رہی تھی مقابلہ ہو رہا تھا وہ ہماری مجبوری تھی ہمیں اپنی بقا کے لیے اپنی وجود کے لیے لڑنا تھا یہ ہماری مجبوری تھی ہم کامیاب ہو گئے ہم جیت گئے اب ہمارا کام ہو گیا اب ہم ان کی لاشوں کے ساتھ جو ہے گلت نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرنے کے بعد کسی انسان کی لاش کے ساتھ کچھ برا کیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گئے انسلم ہو تو ہم کیا مانتے ہیں بنیادی طور پر دیکھیں ہمیں ان سے کوئی دشمن ہی نہیں یہ نکتہ سمجھنے کی ہوشی کریں کہ وہ چیز غلط ہے وہ چیز غلط ہے مرنے کے بعد کسی کو جلانا وہ غلط ہے ہمارے عقیدے میں ہمارے مذہب میں غلط اس لئے ہم وہ غلطی نہیں کریں گے باقی دوسرے جو خیر کے کام ہیں اچھے کام ہیں آپ ان کے ساتھ مدد کریں ان کے ساتھ کھڑے رہیں ان کا تعاون کریں ان کا سپورٹ کریں اسلام اس چیز سے نہیں روکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ہم رات میں دو بجے یا تین بجے سوٹے ہیں لنگ چلاتے ہیں ہم تو دو بجے یا تین بجے سوٹے ہیں اب بھجیر کی نماز دو یا تین بجے پڑھ کے سو جائیں تو کوئی حرج ہے ہم صبح ہمیں نہیں اٹھ پاتے ہیں صبح ہمیں اٹھتے ہیں تو سورج لکل جاتا ہے تو بتائیے یہ ہمارے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ رات میں دو بجے تین بجے تک کچھ کام کرتے ہیں ان کا کوئی کاربار ہے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں فجر کی نماز جسے تین بجے چار بجے سوتا ہوں تو اسی ٹائم پڑھ کے سو جاؤں تو کیا ایسا چلے گا کی نہیں چلے گا کیونکہ اگر وہ بجے فجر کی نماز پڑھے سوئیں گے تو فجر کے ٹائم نہیں اٹھ پائیں گے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ کے سو جائیں تو اس میں کیا حرج بات ہے تو دیکھیں اس میں بہت بڑی حرج ہے ایسا نہیں چل پائے گا کیونکہ اللہ حرب العالمین نے نماز کو ان کے الگ الگ اوقات میں فرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سب سے اہم وقت اس کا فجر کا وقت ہے تو اس لئے ہم کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے نہیں کہ سکتے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آدمی کبھی کبھار سفر پہ نکلتا ہے آدمی سفر پہ نکلتا ہے یا کبھی کبھار کوئی دشواری آتی ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے کہ کبھی کبھار کے لئے ہمیشہ کے لئے نہیں کبھی کبھار کے لئے کہ کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز کو اس کے وقت سے نکال کے لاشٹ میں پڑھ لیں اس کو جمع بین سلاتین کہتے ہیں جیسے زہر کو اثر کے ساتھ لے جا کے پڑھنا یا اثر کو زہر کے ساتھ لے جا کے پڑھنا مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے پڑھنا یا عشاء کو مغرب کے ساتھ لے جا کے پڑھنا اس کی گنجائش ہے لیکن یہ گنجائش بھی ان چار نمازوں میں فجر کی نماز کو آپ اس کی جگہ سے نہیں گلا سکتے سمجھے نے آپ جرا سوچیں کی جب بعض حالات میں اجازت بھی دی گئی کہ نماز کو آگے پیچھے کرسکتے وہ بھی کبھی کبھار لائف ٹائم نہیں پرمنٹ نہیں کبھی کبھار تو اس میں بھی فجر کی نماز میں یہ گنجائش نہیں دی گئی ہے فجر کی نماز اس کے جگہ سے ہم نہیں گلا سکتے اس لئے آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کو پہلے پڑھ لیں کیا حرج ہے بہت بڑا حرج تو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے فجر کی نماز کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے یہ اللہ کا قانون ہے اس کے خلاف آپ نہیں ہلا سکتے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں ان پر بھی آپ کو غر کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کے ایک وقت رکھا ہے اور اس میں مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ بیدار ہو جائیں نماز پڑھیں تو اس وقت بیدار ہونے کا ایک ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا ہے فجر اور وہ جو وقت ہے نا وہ بڑی برکتوں والا وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے بڑا ہی پیارا وقت ہے وہیں اس وقت میں برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ آدمی فجر کے وقت بیدار ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرے جو برکتوں والا وقت ہے اس لئے ان برکتوں سے بھی محرومی ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز نہیں پڑتا اس لئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار change کرسکتے ہیں آپ تین وجہ کے وجہ پہلے کریں آپ فجر کے بعد اٹھ جائیں یعنی اگر آپ تین وجہ سوتے ہیں تو وہی کام فجر کے بعد اٹھ کے کریں زائے سے بات ہے آپ فجر بعد بھی سوئیں گے فجر سلے کر اگر آپ تین وجہ سو رہے ہیں تو یہ تو ہو تو حجر میں اس کے بات سوئیں گے آپ فجر بعد زائے سے بعد سوئیں گے تو آپ ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کر لیں وہ جو کام آپ کر رہے ہیں کسی کمپنی میں کسی دکان پر کہیں بھی وہی کام آپ فجر بات کریں جب سب سو رہے ہوتے ہوں گے کچھ ایسا سٹپ بنائیں خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز کو آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے کوئی صورت ہی نہیں ہے کوئی شکل ہی نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب سفر وغیرہ کی بات ہوتی ہے حرج وغیرہ کی بات ہوتی ہے وہاں اور نمازوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے لیکن وہاں بھی فجر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ پرماننٹ سوچتے رہے ہیں کہ فجر کو آگے پیچھے کر دیا جائے بھلا اس کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اب یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو اور آئیسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہی کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں